السلام علیکم بچو آج ہم لوگ کریں گے ایکسرسائز 3D نیو ایکسرسائز آج ہم لوگوں نے سٹارٹ کرنی ہے اور اس ایکسرسائز میں ہم لوگوں نے ڈیمیس رول لگانا ہے اور یہ ڈیمیس رول کیا ہے آپ لوگوں نے یونٹ نمبر ون میں بھی ڈیمیس کے بارے میں پڑھا تھا کہ D for divide, M for multiply, A for addition S for subtraction لیکن یہاں پہ لکھا ہوا ہے B O D M A S اس کا مطلب یہ ہے کہ brackets of division, multiplication, addition subtraction اب اس میں simple method وہی ہے صرف ہم نے کیا کرنا ہے کہ جب question میں brackets آ جائیں تو ہم نے brackets پہلے solve کرنی ہوتی ہیں ٹھیک ہے bracket کے اندر جو بھی انہ نے ہمیں sign دیا ہوگا اس کو ہم نے پہلے solve کرنا ہے then ہم نے باقی question کو simplify کرنا ہے so exercise 3D question number 4 ہم لوگ کر رہے ہیں آج ہم اس کا A part کریں گے A part ہے ہمارا 2 by 5 plus bracket 3 by 5 minus 5 by 9 divided by 25 by 9 اب ہم نے سب سے پہلے اس bracket کو solve کرنا ہے اس bracket کے اندر جو بھی ہمیں انہ نے operation دیا واہ ہے اس کو ہم نے پہلے solve کرنا ہے اب اس کے اندر بھی دو operations ہیں ایک minus سے ایک divide سو پہلے ہم divide والے operation کو solve کریں گے اور brackets والے question میں ہم نے step wise question solve کرنا ہوتا ہے 2 by 5 plus bracket 3 by 5 minus اب اس کو ہم جو ہمارے پاس bracket والا ہے portion اس کو ہم پہلے کریں گے 5 by 9 divide ہو گیا multiply اور یہ والی reverse ہو جائے گی 9 by 25 bracket close 2 by 5 plus bracket 3 by 5 ویسے ہی لکھیں گے minus بھی ویسے ہی لکھا اب اس کو ہم پہلے solve کریں گے یہ دیکھیں 9 1s are 9 9 1s are 9 5 1s are 5 5 5s are 25 تو یہ ہمارے پاس simplify ہو گئی 1 by 1 1 multiply by 5 2 by 5 plus bracket 3 by 5 minus 1 by 1 505 اب یہ دیکھیں یہ like fraction بن گئی ہے denominator same تو ہم اس کو easily minus کر سکتے ہیں 2 by 5 plus 4 by 7 second part کرنے لگے divided by 5 by 14 plus 2 by 14 اگر ہم اس کو دیکھیں تو bracket کے اندر ہمیں انہوں نے addition دی بھی ہے روکل لے لیں گے multiply by 14 by 7 اب ہم نے multiply والی fraction کو پہلے solve کرنا ہے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں 7 1 are 7 7 2 14 so 3 by 7 plus 4 multiply by 2 1 multiply by 7 3 by 7 plus 4 2 are 8 7 1 are 7 again like fraction ہے تو ہم easily اس کو add کر سکتے ہیں 8 plus 3 8 9 10 11 11 by 7 improper fraction آئی ہے تو اس improper fraction کو ہم divide کریں 7 1 0 7 11 minus 7 4 تو ہمارے پاس کیا answer آگیا 1 hole 4 by 7 1 hole 4 by 7 so this is answer third part جو ہے اس کو آپ نے خود solve کر نا ہے اور پھر ان 3 parts کو اپنی note copy پہ آپ neatly note down کر نا ہے اس question میں بھی اب ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے bracket کو solve کریں اور division division کو multiplication change کریں گے تو right fraction reciprocal میں چلی جائے گی اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں multiplication ہے اور یہ cross میں cut ہو رہے ہیں تو ان کو ہم نے cut down کر لینا ہے ہمارے پاس جو simplify سوال ہو جائے گا اور پھر ہمارے لئے اس کو solve کرنا end تک بہت simple ہو جائے گا I hope آپ کو آج کے تین وں questions easily سمجھ آگئے ہوں گے Thank you